موسیقی 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 میرا کچھ ہٹکے ہیں سوال رپن کا بی جے پی میں شامل ہونے کا ضرور ہے لیکن اس سے بڑا سوال دو ہے پہلا سوال یہ کہ کانگریس مکت بھارت کا ذکر کرنے والی بی جے پی اب کیا کانگریس یکت ہو رہی ہے کانگریس یکت بی جے پی جن چہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے آج وہ بھاج پائی ہو چلے ہیں لیکن جو بھاج پائی ہوئے ہیں وہ کیا پریوارواد کا پرتیق نہیں جس پریوارواد کے خلاف بی جے پی کھل کر آواز اٹھاتی کیا آج وہ پریوارواد پریوارواد نہیں جس پریوارواد کو لے کر کبھی وہ کانگریس پر حلہ بولا کرتی چتین پرساد جوتیداد سندھیا آرپین سنگ یہ پریوارواد کا پرتیق ہے کبھی بی جے پی یہ کہا کرتی لیکن آج بی جے پی کو یہی پیار ہے تو کیا کانگریس مکت بھارت کا سپنا دیکھ رہی بی جے پی اب کانگریس یکت بی جے پی ہو رہی ہے سوال اپنے آپ میں بڑا ہے لیکن اس سوال کے ساتھ ایک سوال اور بھی ہے جو سوال میڈیا میں گم ہے سوال یہ کی آرپین جھارکھنڈ کے پرباری کانگریس کے اور کانگریس کے بھیتر کانگریس اور جے ایم ایم کی سرکار ہے جھارکھنڈ میں جے ایم ایم اور کانگریس اور خاص طور پر جے ایم ایم بی جے پی پر سرکار گرانے کی توہمت مڈتی رہ کی شڑننٹ رجا جا رہا ہے ہیمن سورین کی سرکار کو گرانے کا بقاعدہ کچھ لوگوں کی گرفتاری تک کی بات سامنے آئی آرپین پرباری ہوا کرتے تھے جھارکھنڈ کانگریس کے بھیتر سوال کھڑا ہوا تو اب سوال اس بات کو لے کر کھڑا ہوا کہ کیا آرپین بھی اس شڑینکر کا حصہ تھے جو جھارکھنڈ میں سرکار گرانے کی بات کی جا رہی یہ تاتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھاؤں گا اور وہ ٹویٹ بھی کانگریس کے ہی نیتا کا ہے صرف کانگریس کے ایک نیتا نہ نہیں بلکہ ایک پور سانسدھ ہے فرکان انساری جنہوں نے آروف لگایا تھا کہ ان کے منتری جو کی جی ای 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 ا اور کانگریس کے گرانے کی سرکار جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ میں ان کے منتری جو ہیں کانگریس کوٹے کے ان سے وصولی کرتے ہیں آرپین سے رنگداری مانگتے ہیں اس طرح کے آروف پہلے لگے تھے فرکان انساری نے لگایا تھے وہ بھی کانگریس کے دگج نیتاؤں میں رہے ہیں جھارکھنڈ کے بڑے چہرے ہیں وہاں عرفان انساری ہے ان کے پتا ہے بدھائک ہیں وہ بھی جو اکثر بھی وادوں میں رہتے ہیں تو کانگریس مکت کا سپنا دیکھ رہی کانگریس یکت ہو گئی بی جے پی تمام اس کے ادھارن ہیں اور کیا واقعی میں جو نیرےٹیو سیٹ ہوا جو نیرےٹیو سیٹ کرنے کی کوشش اخلیش یادہ کر رہے تھے کہ دیکھئے کس طرح سے بی جے پی سے ٹوٹ کے لوگ آ رہے ہیں یعنی سنکیت بالکل صاف ہے کہ سماجوادی پارٹی کی سرکار آ رہی ہے اب اس نیرےٹیو کو بدلنے کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے آرپین سنگھ کے ساتھ کہ دیکھئے بھئیہ ایسا نہیں ہے آرپین بڑے چہرے آرپین ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب کانگریس نہیں سماجوادی پارٹی نہیں بی جے پی کی سرکار آ رہی ہے یہ بہت دلچسپ سیاست ہے اور اس سیاست میں کئی آرپ ہیں اور ان آرپ کے بھیتر چھپے وہ سوال اور سنکیت ہیں جن کے ذریعے سیاست اس وقت ہو رہی ہے میں سیدھا رکھ کروں گا اپنے مہمانوں کی طرف آپ کو بتا دیں آج ہمارے ساتھ جو میمان اس کارکرم کا حصہ ہو رہے ہیں ان سے آپ کا تاریخ کروا دوں ویبھا اگرواد میرے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی بی جی پی کے نیتا ہے وریش چہرے ہیں ٹائگر ویبھا اگرواد ساتھی میرے ساتھ راگویندر دوبے جوائن کر چکے ہیں جو کی سماجوادی پارٹی کے چہرے ہیں ساتھی میرے ساتھ اس وقت نرنجن جی ہوں گے جو کی کانگریس کے نیتا ہیں ساتھی میرے ساتھ ایک اور شخصیت جڑیں گے جو کارکرم کا حصہ ہوں گے لیکن اس سے پہلے آج کی دلچسپ چرچہ کی میں شروعات کروں میں ایک آکڑا دیکھ رہا تھا ایڈی آر کی ریپورٹ ہے ایڈی آر کی ریپورٹ ہے جس میں 2014 سے 2021 کے بیچ 222 چناوی امیدواروں نے پالا بدلا کانگریس اور ایک سو ستتر سانسد اور ودھائک نے پارٹی چھوڑ دی کانگریس کی آکڑے کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے آکڑے کے مطابق سات سال میں تین سو منیانوے نیتا اپنی پارٹی چھوڑ دی یعنی کی کانگریس 2014 سے 2021 تو لوکیش بھائی میں شروعات آپ ہی سے کروں گا جی یہ کیا چل رہا ہے بھائی جو بھگل گیر تھے آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا سب کی چھٹی ہوتی جا رہی ہے جتن پرساد جوتی رہ سندیا اب rpn چکر کیا ہے کانگریس جی کہاں جا کر ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کا مطلب کانگریس سرکار نہیں بنائے گی یہ وہی bjp ہے جو کل تک یہ کہہ رہی تھی کہ کانگریس تو ریس میں ہی نہیں دیکھیں bjp کے انٹینشن کلیر ہوتے جا رہے ہیں سب کے سامنے کہ یہ ایسی پولٹیکل پارٹی ہے جس کا ایک ایجینڈا نہیں ہے روڈ میپ نہیں ہے جو کیول ایک افسر واد کے اوپر چلتی ہے ابھی جو ہم کانگریس کی بات کر رہے ہیں جب سے راہل گاندی جی نے اس کا نترت وہ سنبھالا ہے اس میں بہت بدلاو آئے ہیں یہ وہ پرانی کانگریس نہیں رہ گئی چھوڑ دیا ہے نہیں نہیں جی 2009 کی میں بات کروں نہیں نہیں بلکل نہیں چھوڑا ہے بلکل نہیں چھوڑا ہے دیکھیں راہل گاندی جی کا راہل گاندی جی کا کیول سکتہ پانا objective نہیں ہے انہوں نے نہیں نہیں دیکھیں انہیں جانے جانے دیجئے دیکھیں آپ میری بات سمجھے سلک جی مجھے ایک بات بتائیے اگر دوستو ربیم رنان شگور کہتے تھے تو بے آقلا چلو بے پیچھے چلتے تھے پیچھے چلتے تھے سارے تو گائب ہو گئے سلک صاحب میں کیا کہتا ہوں جب ہم بدلاو اور ایک سکاراتمک سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جب ہمارا جو لقش ہے وہ ستہ پانا نہیں پر ایک پرنسپل کے اوپر آدھاریت ہے ایک آئیڈیالوجی کے اوپر آدھاریت ہے ایک سکاراتمک اپروچ کے اوپر آدھاریت ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے ساتھ کون چل رہا ہے ہم اس ایک لقش کے طرف بڑھیں گے سب بڑھیں گے مجبوطی سے بڑھیں گے یوہ بڑھے گا اور بدلاو لے کے آئے گا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کارواؤں گے کارواؤں گے کارواؤں گے جو ہماری آئیڈیالوجی اور ہمارے انٹینشن کے ساتھ کھڑے ہیں ہم انہیں اپنا پریوار مانتے ہیں ہم اس طرح کی راجمیشی نہیں کریں گے کہ جا کے پیسے کے سہارے لوگوں کو کارواؤں گے لیکن جن کو آپ نے ذمہ داریا دی جو آپ کے بگل میں بیٹھنی سے جن کے ساتھ آپ کا سمواد ہوتا تھا وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے گی کوئی پرواہ نہیں جاتے ہو جاؤ جن کو آپ نے سب کچھ دیا آپ یہ چیز سوچئے کہ جو ہمارا بھپکش ہے بھاجپا اس کی وچاردھارہ کتنی گندی اور وہ کتنے اوسروادی لوگ جو کیول یہ چیز اپنے پیسے کے دم پہ ED اور CDI ان کا در دکھا کر جو کیول پریواروں کو توڑ رہے ہیں سنگٹنوں کو توڑ رہے ہیں کسی طرح سے ہماری سکتہ بنی رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنے ایجنڈا کی طرف سکھ ہے وچاردھارہ کی طرف سکھ ہے جس کا سکاراتمک اپروچ پکتا ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں اس جیسے پرگتی لے اگرواد صاحب سنا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کتنا گھروں گے آپ آپ کو جیت کے لیے کانگریسی ہی چاہیے نا لوکیش بھائی کہہ رہے ہیں سر انمیوٹ کر لیجی اگرواد جی جہنے کو رہ لے گیا بھائی کیا ہوا مجھے لگا بھائی بھائی کے پاس کتے کہنے کو رہ نہیں گیا ابھی آپ کی آواز نہیں آرہی ابھی رکھے ابھی رکھے ابھی رکھے میں بالکل all ears for you sir دیکھیں ایسا ہے کہ جب جنگل میں جنگل میں راجہ چلتا ہے تو راجہ کے سوتے ہوئے بھی دوسرے رہتے ہیں وہ اس کی بوفا کے آگے سے دبے پہری نکلتے ہیں یہ تو راجہ چاگا ہوا ہے تو کیا تو دوسرے جانور ہیں اور کیا نہیں ہے تو کیا ہے نا جی آپ سمجھائیے مجھے راجہ اور جانور کون کون ہے مجھے یہ بہت انٹریسٹنگ آپ نے بات سہی ہے آپ کی منتح مجھے سمجھ مجھے سمجھ مجھے راجہ اور جانور ہے یہ سارا جنگل ہے جنگل راجہ ہے سب کو بتا ہے کہ شیئر کھول کس کس کی جاتی ہے نہیں آپ اپنے word مط بدلیے آپ اپنے word مط بدلیے آپ راجہ کی بات کی راجہ کون ہے راجہ اور جانور کون جی آپ کے راجہ کی بات ہم بی تو کیا ہے کہ راجہ سب آنا اور مجھے ہفتے ہی ملا تھا ان سے کسی جی کالکک میں تو ان کا آنا اور کافی لوگوں کو چوکا دینے والا ڈیسیشن نہیں تھا اور جو راجنیتی کی سمجھ رکھتے ہیں اور گراؤن پہ یوپی میں جس دن سوامی پرساد موریا کا ٹرانسفر ہوا تھا اس دن جو یوپی کی پکڑ رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے تھے کہ یدی میدان کبھی بھی راجنیتی میں اور میں شروع سے بولتا آیا ہوں میری کئی ڈیبیٹ میں جب بھی ہم ایلیکشن کی ڈیبیٹ کرتے ہیں میں نے ہمیشہ بولا راجنیتی میں جہاں پہ جگہ تھوڑی سی بھی خالی ہوتی ہے جیسے کرکٹ میں گلی کا گیپ ملتا ہے تو بیٹ سمین شورٹ لگاتا ہی لگاتا ہے تو راجنیتی میں توڑا سا بھی گیپ ملے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی پھرے گا آج کی سکتا ہے میں ان کی جگہ ریپلیس کروں لیکن وہ بھرے گا ہی بھرے گا اچھا لیکن بھریں گے صرف کانگریس ہی چاہیے آپ میں آ رہا ہوں آپ کانگریس بھارت آپ کانگریس بی جی پی بن رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھنے کہ جب پرتیت ہوتا ہے تو کانگریس بی جی پی پرتیت ہوتا ہے لیکن سب نے ایسا تو بھولا ہوا میں تو یہ نہیں بھولا ہوں سب نے تو یہ ویچار دھارا کی اور سے یا پھر جو ساماج روپ سے پریپی ہے اس کے اندر بات تو کرتے ہی نا پیجے پی ایسی واشنگ مرشین ہے جس کے اندر لوگ آکر جاتے بات پریوارواد کے پرتیق ہے تو آج پریوارواد ختم ہو گیا ٹھیک ہے روپ سنگ پریوارواد میں نہیں ہے نا روپ سنگ کون سا گاندی پریوارواد سے تعلق رکھ مطلب گاندی پریوارواد سے آتے ہیں باقی پریوارواد سے نہیں آتے ہیں آ سکتے ہیں اس پہ مطلب کوئی رشتیداری ہے پریوارواد کی پریوارواد کی پریوارواد کی پریوارواد پریوارواد گاندی نہیں آپ یہ کیوں کہتے کہ رہول گاندی پریوارواد کے پریوارواد نے بلکل ہے آپ میں نہیں کہה ہوں میں کہہ رہا ہوں پریوارباد نہیں ہے ہو سکتا ہے میرے سے جو سینئرز ہیں گا اور میرے پارٹی کے نیتا ہیں میرے سے اس میں کوئی دکت تھوڑی ہے میرے اور آپ کے وچار الگ ہو سکتے ہیں لیرن جن جی کے وچار الگ ہو سکتے ہیں راگویندر جی کے تو خاص کر الگ ہوں گے اور ہمارے لوگیش بھائی تو وہ اس کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں تو اس میں تو بہت اچھا ہے وچاروں کا آدان پردان ہو رہا ہے بھارت بھاتی بھاتی کا دیش ہے اس میں کیا ہو گیا سب کو اپنی اپنی وچار دھارہ رکھنی چاہیے آپن پانچوں لوگ لیکن آپ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ ہندوٹو وچار دھارہ ہی بھارت کی وچار دھارہ ہے راگویندر دھوڑے یہ کونسی وچار دھارہ ہے کوئی ادھر چلا کوئی ادھر چلا جانے کہاں کوئی کدھر چلا اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا راگویندر دھوڑے آپ لوگ کہہ رہے تھے دیکھا تو آمی صاحب آگئے تو آمی آگئے مطلب سرکار آرہی ہے سپا کی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نریٹیو آپ نہیں ہم سٹ کریں گے ہم دکھائیں گے آرپین آگئے مطلب سرکار آرہی ہے بی جے پی کی اب آپ کس طرح سے ایسے بھی بی جے پی آرہی ہے اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے جنتہ کو تیہ کرنا ہے نا اگرواز صاحب سپا کی آرہی ہے بی جے کی آرہی ہے کانگریس کی آرہی ہے جنتہ کو تیہ کرنے دیجئے چاولہ جی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بی جے پی کے ہی لوگ تھے جو لگاتار آپ نے سنا گوا کہہ رہے ہیں کہ کانگریس دکھتا ہوا جہاز ہے یا کانگریس کو تو چھونا بھی منع ہے لیکن اب یہ آرپین سنگھ کو لے کر کے ایسے دھول بجا رہے ہیں کہ لگتا کہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا بورچہ بار لیا ہے اب ان کی وہ ہے کیوں یہ تو بتا رہے ہیں آپ لوگ ڈر رہے ہیں آرپین کی آنے سے سوامی جی کھاپ رہے ہیں ایک بھاو بتاؤ آرپین سنگھ کا ابھی تک تو کہیں کوئی چرچہ نہیں تھی کہیں کچھ نہیں تھا اور آرپین سنگھ جب تھے تو کانگریس کا کتنا دھار اتر پردیش میں ہو گیا یہ بھی ایک بتانے کی بات ہے اور دوسرا ہے ان کے مند میں تھا یہ کانگریس کا معاملہ وہاں وہ چلے گئے لیکن بی جے پی بھی والوں کو دیکھتے ہیں یہ تو بھائیہ کانگریس کا آگے اس کے آگے بھی دنڈبت لیٹ گئے ان کو تو کوئی آ جائے بس اس کا کیبال ہر چیز کا ان کو ایک ایوینٹ بنانا ہے کہ دیکھو اب وہاں سوامی پرساد مورے آگئے تو یہاں بھی آرپین سنگھ بنا رہے تھے سوامی پرساد مورے کا ایوینٹ آپ نے نہیں بنایا ہم نے ہی ایوینٹی بنایا دوسرا جھٹکا بی جے پی کو تیسرا جھٹکا ایک کے بعد ایک جھٹکے اور پھر آپ کیا رہے کہ یہ ایوینٹ بنا رہے ہیں ہم نے تو یہاں تک کر دیا کہ ہم نے تو لینہ بند کر دیا اکھلیشی نے باقاعدہ گوش رہا کر دی کہ بی جے پی کا کسی کو لینگے ہی نہیں اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے انہوں نے باقاعدہ پریس پورٹنس کر کے کہا کہ کسی کو لینگے نہیں اور بند کر دی انٹری بھی بند کر دی ان کی تو ان کی جب جیسے سکتی میں وہی رہو ابھی اور یہاں کوئی درباجہ آپ کا بند ہو سکتا ہے اب آپ تو بھاچپائی نہیں چاہیے اب بھاچپائی سے بھر گیا ماملہ جو لوگ آئے جیے گا لیکن اس کو گھنڈا گھردی کہا جاتا ہے اس چیز کو گھنڈا گھردی کہا جاتا ہے تمانچہ واد ہوں گے تمانچہ لے کر تھوڑی نہ بیٹھیں آپ کو ہر جگہ تمانچہ واد ہی دکھائی دیتے ہیں رکیے آپ کم ایسی ہیں رکیے ایسا تو نے چابلہ جی ان کے ایک سو اڑتالیس بیدائے کے داوی ہوں جن کے باقاعدہ جو ابھی اکتر پردیش میں جو بھی بیدائے کے ہیں ان کے تو آئی نہیں سکتے وہ چلے گئے بی جے پی میں ان کے نہیں ہیں وہ جو تمانچہ واد ہی بور رہے ہیں آپ کو سانسا جن کے چیز پرسینٹ جو افراد ہی ہیں وہ تمانچہ واد ہی ہیں جن پر سب ریف جیسے بڑے سنگین افراد لگے بہت بڑے افراد ہی ان کے مقف منتری مطلب ان کا کپتان ان کا کپتان وہ بھی دوسری ہے اگروال صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو بتا دیا کہ ہماری سرکار آ رہی ہے اگروال صاحب کہہ رہے ہیں اب یہ پتہ لگیا ہے کہ ان کی سرکار بالکل نہیں آنے والی ہے حطاسہ اور نراسہ میں اب تو یہ کہیں بھی دندب آتا ہے ابھی تو کانگریز کو کہہ رہے تھے ان کا تو کوئی محصول نہیں ہے یہ کسی کام کے نہیں ہے اور یہ تو بہت ہی برشت لوگ ہیں برشت وہ تب ہی تک ہوتے ہیں جب تک وہ کانگریز میں ہوتے ہیں بی جے پی میں آکے وہ برشت اچاری نہیں ہوتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے یہ پسٹ پاونی گنگا ہے بی جے پی جس میں جو بھی نہا لیتا ہے وہ ایک دم اس کا اظہار ہو جاتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ سماجواد کرتے کرتے سماجوادی پارٹی بنا لی دکانداری کرتے کرتے سارا سارا ایک کرمنل نیکسس چلا دیا اس کو جب دوسرے ایلیکشن میں بابا دوسرے دو درجل اس کیا اس کو مکھونتری پر دو درجل مقدم ہے نہیں وہ بھی بتا دو دوسرے 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 400 میں بھی ہوں سوا سوا جتنے بھی ہوں گے نا کوئی دکت توڑھی ہے اس کے اندر میں نے کبھی بولا کیا نہیں ہے بہت 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 دنباد آپ کو خاندباد اپنا ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ لیکن ایک سرکار سرکار دیکھتے ہیں تو میرے کہال سے corruption کی degrees اور corruption کے cases یہ ایک administrative روپ ہے جس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے جہاں تک نہیں ہے اور لے جانے والی بات ہے وہ تو جگ جائے تمانچہ وادی کہتے ہیں ان کا نہیں ہوتا ان کا رول الگ ہو جاتا ہے تو تمانچہ وادی لوگ الگ ہوتے ہیں کیوں کیونکہ جس جس سرکار میں تمانچوں کی پریبھاشا ہی محلاؤں کی سیفتی سیکیورٹی سے جہو ہو جس سرکار میں پندرہ سو کروڑ روپے جب نے کتنا 35 کروڑ روپے سیفائی میں لگائے تھے اور وہ 40 کروڑ روپے کا حساب مانگے اور وہ بھی ڈیویلپمنٹ کام کے لیے تو وہ سب کیا ہے وہ سب نرانجن جی اور آج کانگریس کے بھیتر یہ پریوارواد نہیں ہے اگر واج جی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ پریوارواد کا مطلب ہوتا ہے کہ راہل گانڈی پریوارواد کا مطلب آرپین نہیں ہوتا پریوارواد توڑ دیا نا آرپین نے دیکھئے دیکھئے ایسا ہے تیلک جی میں سب سے پہلے تو سبھی بھائیوں سے نمیدن کروں گا کہ میرے پاس آپ بیس منٹ بعد میں آئے ہو اور مجھے بولنے میں کوئی انٹرپٹ نہ کرے میں تین وشہ کے اوپر یہاں پہ بولوں گا آپ نے تین وشہ ابھی تک پکڑے ہیں پہلا وشہ آپ کا جیسے پریوارواد ہے دیکھئے میرا ایسا ماننا ہے کہ پریوارواد کس کو کہتے ہیں پریوارواد ایک اگر کوئی نیتا ہے اگر اس کا بچہ کہیں کسی راجنیتی کے اندر وہ اپنا ایک اپنا وہ بناتا ہے اپنا گراؤنڈ بناتا ہے پھر وہ راجنیتی میں آئے میرے حساب سے یہ اتی پریوارواد نہیں ہے پریوارواد وہ ہے جہاں سیرس نیتر تو ہے ایک پیٹ سے جنمے ہوئے بندے کو ہی دوسرا سیرس نیتر تو دیا جائے گا یعنی کہ آج جیسے سمجھ لیجیے ملائم سنگھ یادہ ہو جی راشتری ادھیکس تھے اس کے بعد میں اکھلیس جی راشتری ادھیکس ہوئے اب اکھلیس جی کا بچہ راشتری ادھیکس ہوگا ایسے ہی سونی ہویا نیرو جی اندرہ گاندی پھر راجیو گاندی اس کے بعد میں سونیہ گاندی اب راحل گاندی اور اس کے بعد میں ریحان رووٹ وادرا گاندی تو یہ اس کو پریوارواد کی سنگیت دی جاتی ہے ادھروائی جیسے ساب سنگھ ورما جی اگر راجنیتی کے اندر تھے ان کا بچہ بھی ہے اور اس کے اندر میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں آپ نے کہا میں اس کا فرق بتانا چاہتا ہوں ایسا ہے تلک جی ایسا ہے میں نے اس کو پہلے بھی بولا ہے کی بیچ میں نہ بولے میں جیسا بھی بس لے سکو آپ بعد میں گھالی کے لینا آپ یہ کہیں کہ مطلب آہل گاندی اور اکھریاں آہم بھائیواروات کا مطلب یہ نہیں ہے اب میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس کا پہلے آرہ بھائیو ایک پر تلک جی کو کرلیں ان دو نہ انکری انکری تلک جی کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں کی تلک جی کر رہے ہیں موڑے کو دونوں میں سے میں بھائیو کون کر رہے ہیں آپ کرے میں کس کی بات کا ذواب دیا ہے اگر میں کسی کو گالی کو گالی دوں گا تو آپ خوش ہوں گے اگر میں کوئی بات سچ کہوں گا آپ کو نہیں جمری ہے آپ مجھے اس کو پروکتہ کہی ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی سوچ ہے میں جو میں جو اپنے بیچار رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ میں کانگریس والوں کے بیچار رکھنے کے لیے آیا ہوں یہ بتائی آپ میں کانگریس کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوں تیلک جی سے بات کر رہا ہوں تیلک جی ایسا ہے آپ نے جو کہا نا پریوارباد کا میں فرق بتاتا ہوں پھرک یہ ہے کہ آج آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھارتی زندہ پارٹی کا اگلا راشتری ادھرکس کون ہوگا میں بتا سکتا ہوں کہ کانگریس کا اگلا راشتری ادھرکس کون ہوگا یہ میں آپ کو آج ہی بتا سکتا ہوں کہ جب بھی کانگریس کا راشتری ادھرکس ہوگا گاندی پریوارتے ہوگا یہ آپ لکھ لیجئے تو یہ ہے پریوارباد یہ دولوں چیزوں کے اندر فرق ہے اور دوسرا دوسرا جو بھی سے تھا میرا جواب سن لیجئے جو عمیت شاہ جی کا جو بیٹا بی سی سی آئی میں آج پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے اس کو بال بھی پکڑنا آتا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طرح سے شریمان پہلے آپ اپنی وہ چیز کو چیک کر لیجئے آپ پہلے چیک کر لیجئے پہلے کانگریس لیتا ہوں کے اندر کتنے لوگ بھی سی سی آئی کے دکھ رہے ہیں راجیو سکلا کون سے دن کرکیٹر تھے یہ بتائیے مجھے راجیو سکلا کون سے دن کرکیٹر تھے یہ تو بتائیے مجھے آپ آپ مجھے جہ شات ہی بات کیجئے نہیں نہیں آپ راجیو سکلا کی بات نہ کریں نہیں نہیں اگر راجیو سکلا نے کہیں بولنگ کری ہے آپ اگر ان کو بول نہیں پکڑنا آتی کیا راجیو سکلا کو بول پکڑنا آتی ہے وہ کونسے سپینر تھے یہ بتائیے آپ وہ کانگریس کے مئنسٹر ہوگا بی سی سی آئی کے پریزیدنٹ نہیں ہو سکتے ہم تارواد کہیں نہیں ہے اگر راجیو سکلا بی سی سی آئی کے مہتصاصی ہو سکتے ہیں مطلب ہے تمہارا کتا کتا میرا کتا ٹومی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تم کرے تو راملیلہ اور ہم کرے تو راشلیلہ میرے سامنے یہ کہانیاں مت بتائیے آپ میرے کو اس بات کا جواب دیتی ہے مدیرہ ہونا آپ کی بات کا جواب مدیرہ ہونا اس بات کا جواب میں ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا سروقتہ صاحب و دوان ماہتھ آپ انکار بتائیے میں نے آپ سے ایک سوال کیا کانگریس کا اگلا اگلی سکتون ہو گا میں بتا سکتا ہوں میں مجھے بتا سکتا ہوں راہل گانڈی کانگریس کا پریزیڈنٹ کیوں ہے سونیا گانڈی کانگریس کی مہی باب کیوں ہے ابھی بتا رہا ہوں ابھی ابھی رکھے 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 میں شواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں آپ مجھے ایک کارن دیجئے راہل گاندی جی کانگریس کی ادھک چون نہیں بن سکتے اس بات کا جواب دیتا ہے پہلے یہ بتائیے ایک منٹ پہلے اس بات کا جواب دیجئے کہ میں بات کر گے کہ وہ گاندی پریوار کے صدق سے ہیں اس کا مطلب وہ انلیجیبل ہے میرے ساتھ ایسی سی آئی کوئی رانے تردتا نہیں ہے ایسی سی آئی کوئی رانے تردتا نہیں ہے اگاروال صاحب喂 کبھی جانور لے کے آجاتے ہوں کبھی جانور لے کے آجاتے ہوں کبھی جانور لے کے آجاتے ہوں کبھی یہ قلی کی بات کرتے ہوں آپ کی باتیں کیا ہیں آپ کس طرح جا رہے آپ کو خود کو نہیں پتا گواہوو آوڈیو نیچے آب آپ کا آوڈیو نیچے ہو گیا پلیز لو کےش بھائی پلیز ایک منٹ میرے ساتھ اومہ شنکر پال بھی جڑ گئے ہیں جو کی پروکتہ ہیں راشتی ادھے پارٹی سے اومہ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو شنکر صاحب اومہ شنکر پال صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو اومہ شنکر پال جی کیا مجھے سن پا رہے ہیں اومہ جی تا کوڈیو نہیں جا رہا لیکن یہاں مسئلہ اس بات کو سمجھ نہ ہوگا لکیش جی اگر نرنجن دی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ وہ بی جے پی پروکتہ کے روپ میں آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ نرنجن دی ایک بات دائیے تیلر جی لکیش جی کا یہ دیویٹ میں کیا سٹینڈنگ ہے کون ہے راہل پریانکا سینہ کیا ہے اچھ اوکے اوکے کون ہے یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک گھر怎么了 ایک منٹ 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 رہا ہے کون آپ ایک منٹ ایش دا رہا ہے کون ہے ایک من رسائل رہنрист یک من زنین نہیں ہو اک زنین ایک کیا ہے آپ اور مستدار کی biraz بات کرنی کی کمیش آپ بات کرنی کی کمیش میں وہ様ہ Fernando Maksim thickness کی بسبب ہوا ہے میں نے تمہنے سی íسی مولی نہیں ہوا ہے لکیشی پلیز میں آپ کو لایوہوں نہیں لے ایک منٹ ازئے نہیں میں جzilی آگرم کروں گا میں ایتنا نہیں گر سٹ کھجی آپ کا سطر نہیں گیر ہوں گا اگرمال شاہف آپ جب سکتک ہو رہے ہیں میرے ایک سکتک نیرؑ بہتpel ہیں کے باست landing میں تم کیا چاہرے رہے ہیں سکتک کسیJon میں میں یہ پر پینل پر کسی سے بات کرنی چاہیے نہیں تو آپ لوگوں کو سکھایا جاتا نہیں میرے کو نہیں سکھایا جاتا نہیں نہیں آپ کی پارٹی میں بھی سکھایا جاتا دوسری پارٹی میں بھی سکھایا جاتا کی کیسے ڈیبیٹ میں اپنی بات کو رکھنا ہے پلیز پندرہ سال ہو گئے میرے کو یہ کرتے ہوئے ابھی باقی سب سکھتے ہیں میرے سے اگرواد صاحب اوکے ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی پندرہ بیس پلیز 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 مجھے پر آئیں پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے پلیز نرینجن جی راگیندر دوبے جو مسئلہ سیدھے طور پر اٹھ رہا ہے کہ بھائی یہ لڑائی کہیں سیدھے طور پر ایک نیرےٹیو سیٹ کرنے کی تو نہیں ہے راگیندر دوبے کل تک آپ ہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کے ایک کے بعد ایک نیتہ ہماری پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریز کے تمام بڑے نیتہ ہماری پارٹی میں جوائن کرنے تو وہ نیرےٹیو سیٹ کرنے کی ایک جو کوشش کی جا رہی ہے اس کوشش میں کہیں نہ کہیں بی جے پی نے ایک سنکیت تو دیا ہے آر پین سنگھ کے مادھیام سے کہ نہیں راگیندر دوبے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش تو کر ہی رہے ہیں کہ جو بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک بات بتا رہا ہوں ایک ہے جو جن سمو جن کے ساتھ ہیں جن کے بہت بڑی سنکیہ ہیں چاہ سنو شاہد موریا جی ہوں یا دارہ سنگھ چوہان ہوں یا سینی جی ہوں ان کے ساتھ ان کے سماج کا راج بھر جی ہیں ان کے ساتھ ان کے سماج کا بہت بڑا برگ ان کے ساتھ ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں رہی بات آر پین سنگھ کی وہ تو یہ بھی جانے وہ یہی جانے کوئی بات نہیں ہے ان کا معنی ہے وہ جب تک رہیں گے مجھے لگتا ہے جب ان کو بھی لگے گا کچھ سمیں بعد ان کو بھی لگے گا کہ یہاں ٹھیک جگہ نہیں گے اب ان کا آدم سو ابھی مان جاگے گا وہ تب چھوڑیں گی تب چھوڑیں گی ابھی انہیں سپا کی ابھی سپا میں امید نہیں دکھائی دی رہی ان کو دیکھئے ابھی ان کو جو بھی لگے وہ ان کا ڈیسیزن ہے جو لوگ آئے ہیں سوہتا اپنے اس سے آئے ہیں ان کا ہم نے سواگت کیا اور بہت بہت بڑے یہ سنکیت ہے کہ اس طرف دیس میں سماجبادی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے بی جے پی بلکل بری طریقے سے بوکھلائی ہوئی یہ حتاس ہے نراس ہے اب کانگریس کے ڈھونڈے گی اور بھی پارٹیوں کے جن پارٹیوں کا جو کہتے چاہے اسٹرسٹین ہی بچا ہے ان پارٹیوں کے وہ نیتاؤں کو ڈھونڈ کر کے لا رہے ہیں اور ان کے آئے گے پورے بی جے پی کے لوگ دنڈبہ تسٹمہ ہو رہے ہیں اور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں ایک ٹویٹ دکھانے جا رہا ہوں یہ ٹویٹ ہے امبہ پرساد کا اور میں اپنے سہیوگی سے چاہوں گا کہ امبہ پرساد کا ٹویٹ دکھائیے امبہ پرساد یہ جھارکن کانگریس کی ویدھایق ہیں اور ان کے ٹویٹ میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو امبہ نے لکھا جھارکن کی کانگریس جی ایم ایم سرکار کو اب دست کرانے کی کوشش کر رہے تھے آر پی ایم پارٹی نتیت کو لگاتار اس بارے میں آگاہ کیا جا رہا تھا ان کے جانے کی خوشی ہے جھارکن کانگریسیوں کو ویبا گروہ کیا واقعی میں آر پی ایم جھارکن میں آپ لوگوں کی سرکار بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس کا انام انہیں ملا تب لگاتے ہیں جب وہ شپ جمپ کر جاتے ہیں سو فر اگزامپل میں آج کی تارک میں راگویندر جی کی پارٹی میں چل رہا ہوں کیا ہیمن سرین کی سرکار کو گرانے کی کوشش تھی جس میں آر پی اینا آپ کا سیوک کر رہے تھے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے اور ہیمن سرین کی سرکار اچھی چل رہی ہے اور میرے کو سمجھ میں آیا ہے ان کے ویڈھائی کو کھو توڑنے کی بات سامنے آ رہی تھی کونگرس کی کچھ ویڈھائی کو کھو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے رپن اس میں سیوک کر رہے تھے لوکل لیول پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا مجھے اس بات کا سنگیان نہیں رہے گا میں تو ابھی بھی لگنا ہوں کچھ گرفتاریاں تک ہوئی ہیمن سرین کو سرکار کو گرانے کی ساجش کے تحت کچھ گرفتاریاں ہوئی رپن سنگ پر آروپ پرکان انساری نے بھی لگایا جو کہ کونگرس کے پور سانسد ہے ایسا ہے کہ تلت بھائی آروپ پرتی آروپ جو ہیں وہ راجنیتی کا ایک حصہ ہے اور سرکار بنانا یا گرانا دیکھئے جنتہ کے ہاتھ میں زیادہ ہوتا ہے اور ایک نیتہ یا چار نیتہ مل جائیں تو وہ سرکار کو بناو اور گران نہیں سکتے سرکار بنانا گرانا اتنی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ آج من آیا تو پھر آپ نے اتراکھن میں کیسے کر لیا تھا کیا سرکار بنانا گرانا نہیں جو ایک بس آئیتی سر ویدان سبا کے باہر اس میں دس ویدھائی کے کٹھے بیٹھ گئے تھے وہ بہت سارے لوگ مل کے تھا وہ ایک پورا پرکرن ہوا ہوگا اس سمیں مجھے یاد نہیں ہے میرے کو سنگیان نہیں ہوگا تو دیکھیں جہاں تک کسی کے آروپ پرتائروپ کی بات ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ کوئی لینا دینا ہوگا اور بڑے نیتا ہیں رپن سنگھ دھراتل پر کئی دس کارے کرتے ہیں اگر ایک پربھاری آپ کے سمپرک میں ہوں ایک راجے کا پربھاری تو وہ کوشش تو کرے گا اگر ان کا ہردے پریورتن ہو گیا اگر اگر وال جی کے پرتی میرا ہردے پریورتن ہو گیا تو میں کوشش کروں گا اگر وال جی کو کچھ فائدہ ہو جائے تو اگر میں ایک راجے کا پربھاری ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ اگر وال جی کی سرکار آ جائے تو انہوں نے بھی کوشش ہوگی ایسی تو بات نہیں ہے مجھے نہیں لگتا جیسے میری نیرنجن جی کے ساتھ دوستی ہے لوکیش جی کے ساتھ دوستی ہے راگمیندر جی کے ساتھ دوستی ہے دوستیاں راجنیتک پریپیکش میں یہ پرسنل لیول پہ ہوتی ہیں راجنیتی اپنی الگ جگہ آرہ ہے وہ اپنا الگ کی بات ہے آمبہ پرساد کے ساتھ دوستی اور جھالکھن کانگریس کے نیتاؤں کے آروپوں کو کم بھیرت سے نا لیا جائے آرہ ہے آپ کے تینیتی ہوگے آرہ ہے راجنیتی میں روج کا چلتا ہے میرے پہ کوئی آروپ لگائے کہ یہ پیسے کاتا ہے یا میرے پہ کوئی یا میں راگمیندر جی پہ آروپ لگاؤں کہ راگمیندر جی تو میری ٹی شئرٹ پہنتے ہیں تو تو یہ آرہ ہے اپنی بات رکھئے پھر اس کے بعد ایک اور میں دکھاؤں گا وہ سو سو روپے کے نوٹ بات دیکھیں ایسا ہے تیلک جی جب بھی چناؤ آتے ہیں آپ دیکھیں کداشت سبھی پارٹیوں کے اندر یہ راجنیتک پریٹن شروع ہو جاتا ہے اور میرا ایسا ماننا ہے کہ جو آدمی جس کا ایک جنادھار ہوتا ہے وہ نشطیت روپ سے کہیں پالا بدلنے میں دس بار سوچتا ہے یہ جو پالا بدلنے کی جو نیتی ہوتی ہے یہ تب ہی ہوتی ہے جب اس کو اپنا راجنیتک بھویس سے گھرک میں نظر آتا ہے راجنیتک پریٹن کانگریس میں کیوں ہو رہا ہے سب سے زیادہ نہیں راجنیتک پریٹن سبھی ہو رہا آپ نے دیکھو کہ بھارتی جنتا پارٹی کے اندر بھی جو بھگدر مچی تھی وہ سبھی کو دکھائی دی تھی تو یہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ جیسے مالی جیے کسی بندے کو لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی میری ٹکٹ کاٹنے والی ہے وہ نشطیت روپ سے کہیں جہاں اس کو اپنا راجنیتک بھویس سے نظر آئے گا وہاں بھگئے گا اس میں یہ اور جو راجنیتک پارٹیاں جو ہے بھویسے خطرے صاحب کو یہ لگ رہا ہے نہیں راج ایسا ہے نا رپین سنگھ کا بھویسے تو اس لیے خطرے میں ہے کیونکہ دیکھئے کانگریس پارٹی ابھی یہ پروکتہ کہتا رہے تھے میں بولوں گا ان کو پھر ان کو خراب لگے گا دراصل کیا ہے میں آج کے پانچ سال سے بولتا رہا ہوں کہ کانگریس کا وار روم بھی کم جو رہا ہے اور کانگریس کا واریر بھی کم جو رہا ہے آج ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے یہ ابھی کہہ رہے تھے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھے توکیر رجا نے ایک بیان دیا کہ میں نے اپنے مسلمان لڑکوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اگر میں ان کو کھلا چھوڑ دوں گا تو یہاں بھارت کے اندر لوگوں کو پناہ نہیں ملے گی اور انہوں نے تین دن بعد میں انہوں نے توکیر رجا کو کانگریس میں سامیل کر لیا وہاں مصطفہ جی پنجاب میں کیا بیان دے رہے ہیں تو ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے لیے فائدہ کس چیز میں ہے نقصان کس چیز میں بات کرتے ہیں ویچار دھارہ کی دیکھئے ایسا ہے کہ راج نیتی کے اندر کیونے ویچار دھارہ سے کام نہیں چلتا ہے اس کے اندر ایک پرسپشن بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے منموہن سنگھ سرکار منموہن سنگھ جی نے بہت اچھی سرکار چلائی ہوگی پرسپشن اور نیریٹیو کے آدھار پر ہی تو چناؤں لڑا جاتا ہے چناؤں مدو پر تھوڑی نہ ہوتا ہے جلدی سے جواب دیجئے اس کے بعد لوکیش بھائی آپ کے بعد راج نیتی دو بے آپ کے پاس آ رہا ہوں لوکیش جی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رپین سنگھ جی کا جو ایکزٹ ہوا کانگریس سے یہ کوئی امیڈیٹ نہیں تھا پچھلے چھ مہینے سے جو ہے راہول گاندی جی اور آرپین سنگھ جی کے بیچ میں تناب تھا کیونکہ ان کی جو گتی ویدیاں تھیں ان کی جو ان کا جو چلن تھا اس بات کے اوپر دھارکھنڈ پردیش سے بھی کانگریسی ناراض سے اور یہ چھ مہینے سے چل رہا تھا بی جے پی اور آرپین سنگھ کے بیچ جو بھی سانتھ گھاٹ تھی یہ چھ مہینے سے چل رہی تھی بہت صدار کا بہت صدار کا بہت صدار کا نہیں نہیں سنیے مجھے کہہ رہے دیجئے ایک بار پھر آپ کہتے لوگ تندر کی حتیہ ہوگی پھر آپ کہتے لوگ تندر کی حتیہ ہوگی یہ کسی کے بھی گھر میں چلے گا ملائم سنگھ لو لوکیشی آپ کا آڈیو ڈسکنیکٹ ہو گیا ابھی آپ اگروال جی پہ کٹاکش کر رہے تھے اب آپ کا آگر چھوڑیے ایک منٹ راگویندر دوبے سوال تو سبتو اٹھیں گے یہ دل بدلو تو سبتو چاہیے آپ کی بھی ضرورت ہے اگروال جی کی بھی ضرورت ہے نرنجان دی نے پھر کیا غلط کہا یہ تو رہ نیتک پریٹن ہے چناؤ آیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا بات ختم دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جو ابھی بہت سارے چناؤ کے سمیں تو ادھیک سر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ در در پالا اپنا بدلتے ہیں لیکن لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ کونسی سرکار بننے جا رہی کہاں جانا چاہیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ سرکار بننے والی ادھر لوگ بھاگنے کی کوشت کرتے ہیں اور اپنا بھاویسہ سرچت کرنے کی کوشت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر آئے لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ انہوں نے ارپی این سنگھ یہ تو جو بھیجیا ہے یہ ان کا معاملہ ہے اور کانگریس کا معاملہ ہے لیکن پوچھنا یہی چاہوں گا کہ جب ان کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو کسی کام کا نہیں اس کو لے کے ہو رہے بھائی جب وہ کسی کام ہی نہیں آنا ہے تو اس کو اپنے طرح ملا کے ہو رہے ہیں جواب دیکھا گا جی بتا راگویند بھائی آپ نے بہت اچھا پرشن کیا بینہ راجنے تک دویش کے ہمیشہ ہم پہلے بھی ڈیبیٹ کر چکے ہیں اور تلک بھائی اور نیرنجن بھائی تو ہستے رہتے ہیں میں جب بھی بولتا ہوں تلک بھائی یہ سوچتا ہوں گے کہ بھائی بولتا کیا ہے تو میں آپ کو بکا ہوں دیکھیں ایسا ہے کہ ہم لوگ سب نا وچار دھارا کا آدان پردان کر رہے ہیں وچاروں کا آدان پردان کر رہے ہیں تو میرے کو کیا ہے میرے ساتھ ڈیبیٹ میں کیا ہے اپنے کو کیا ہے پرتیدواندیتا یا دویش ہوتا ہی نہیں ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کون سا ڈل کتنا اچھا کار رے کرنے کی کوشش کر رہا ہے دو پراروپ سے ایک اپنے سویم کے پراروپ سے دوسرا اگر وہ سویم ہی اچھا کرے گا تو جنتہ کے لیے کچھ بہتر ہوگا اور ہم زیادہ شانے ہیں ہم زیادہ اچھا کار رے کر لیں گے تو ہم جنتہ کے لیے سرکار بنا کے کر لیں گے اگر دوسرا شانہ ہے راجنیتی تو کر رہا ہے شان پنتی تو ہے راجنیتی اور کیا ہے راجنیتی راجنیتی راجنیتر بھائی کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ دیکھئے سب دل اپنے اپنے وچار دارہ کے حساب سے کارے کرتے ہیں سنشچت کرتے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کو ساتھ جوڑتے جاتے ہیں یہ تو وہ وہ کیا کہتے ہیں یہ تو وہ اور یہ ایک باقی جو راجنیتی ڈل ہے بڑا اور جن پر آروپ لگاتے ہیں چناؤ سے پہلے اور چناؤ کے بات ساتھ آ جاتے ہیں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں وہ پھر کیا ہوتا ہے اب دیکھو میں نے بوٹل میں نے بوٹل کا ڈھکا لٹایا ہے تو دو منٹ تو دو میرے کو سبہ باندنے میں اے دلک بھائی تو دیکھو اب اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ندیا آتی رہتی ہیں اب اپنے بھارت دیش میں کیا دکت ہے کہ اپن سب لوگ کچھ لوگ ندیوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ ندیوں کے اوپر کچھ را پہکتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ندیا دیئے گندی ہو جاتی ہیں پھر جو بڑا دل ہوگا ہے پھر کوئی کچھ را پہکتے آ روپ لگتا روپ ایسی چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں تک جو بے فالتو لوگ ہیں ان کو پارٹی میں لانا تو دیکھیں ایسا ہے کہ آپ سب کو سب کو تو خوش نہیں کر سکتے کچھ صحیح لوگ آتے ہیں کچھ غلط لوگ آتے ہیں کچھ فالتو لوگ آجاتے ہیں دوسرے راجنیتک دلوں کے زمین میں اور کچھ ایسی لوگ آجاتے ہیں جو میرے پاس نہیں آیا وہ میرے لیے فالتو ہے جو میرے پاس آ گیا وہ میرے لیے بہت پڑیا ہے یہ راپ نہیں ہے یہ راپ نہیں ہے اس کے اندر میں یہ جاتا ہوں یہ راپ نہیں ہے بہت بڑیا پارے سلام سے اندرکنے کے لیے دیکھنا چاہیے سلام جی بڑا اچھا طرق رکھ رہے ہیں اور ان کے آگے بھی لگایا ہے اکربال جی کا ٹائگر میں تو وہی کہوں گا سیف دا ٹائگر آرے مکر ہے یہ آج میاں کرے تو پوری کائنات مل کے سیف کر رہی ہے پوری کائنات مل کے سیف کر رہی ہے دیکھ لو سرکار بھارت میں بھی اور پرودیش میں بھی چلیے کم سے کم شکر ہے اس ڈیویٹ پہ پاکستان نہیں آیا ابھی تک پھر اس کے بعد ایک مہتپور سوال جس کا ذکر میں کروں گا کچھ تصویریں دکھاؤں گا اپنے سیوگی سمجھ سے چاہوں گا کہ وہ تصویریں ابھی تھوڑی دیر بعد پلے کریں گے ہم پہلے نرنجنجی اپنی بات رکھیں گے نرنجنجی بات رکھی پھر اس کے بعد تصویریں دکھاؤں گا بلند شیئر دیکھیں ایسا ہے تاولا جی میرا یہ ماننا ہے کہ راجنیتی کے اندر جو چنا ہوتا ہے اس سمیں کم سے کم جو جنتا سے جڑے ہوئے جو جنتا کے جو مون بھوت مددے ہیں ان کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے جبکہ یہاں پہ جینا گنا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آدمی جو سپٹا میں ہے اس کو ریپورٹ کارڈ اپنا لے کر کے آنا چاہیے اور جو وپخش میں ہوتا ہے اس کو اپنا ایک بھوشے کا ایک روڈ میپ لے کر آنا چاہیے کہ ہم لوگ یہ یہ پلا پلا چیز ایسے کریں گے نہیں میں نیویزن کر دوں پہلے آپ کو پورا تو اس کو اپنا ایک روڈ میپ لے کر آنا چاہیے کہ میرا یہ یہ روڈ میپ ہے اور ایسے ایسے میں اس کی ویبستہ کروں گا اگر میں کسی چیز کو فری دے رہا ہوں تو وہ پیسے میں کہاں سے منیج کروں گا پھنڈ کیسے منیج ہوگا بجٹ کیسے منیج ہوگا تو اس طریقے کا پورا روڈ میپ ہونا چاہیے میرے حساب سے اور یہ جو راجیتک پریہٹن ہے اس سے کوئی چناؤں بوٹوں کے اندر مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑا انتر کرتا ہے اس سے کیول ایک کیول نیریٹیو سیٹ ہوتا ہے کیول نیریٹیو سیٹ ہوتا ہے اگر اس کے اندر آپ کہیں گے تو ایک چیز اور جوڑنا چاہتا ہوں آپ کو ابھی جیسے سوامی پرساد میں ایک چیز کمپلیٹ کر دوں ایک چیز جیسے ابھی سوامی پرساد موریہ جی جو گئے تھے انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کری اور سماجوادی پارٹی نے ایسے دکھایا کہ جیسے اب سوامی پرساد موریہ جی نہیں آگے جیسے پورے راست کے سوامی آگے جبکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزار سترہ میں وہ اپنے بیٹے کو اپنی پرمپراغت سیٹ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پہ وہ نہیں جتوا پائے تھے تو اگر ان کے ساتھ اتنا ہی جنسم ہوئے تھا اتنا ہی ان کے ساتھ اگر پبلک پرسپسن تھا ان کے پبلک ان کے پیچھے تھی لیکن دراصل کیا ہوتا ہے نہیں یہ نیریٹیو یہ ہوتا ہے اس سے ایک ایٹموسپیر بنایا جاتا ہے دوسری پارٹی کو ڈیمورلائز کیا جاتا ہے یہ سارک اوکے اوکے آم میں اسی پر آ رہا ہوں اور میں اب چاہوں گا اپنے سہیوکی سے سمجھ سے کہ وہ جرا کچھ تصویریں پلے کریں کیونکہ میرے سامنے آج سکرین نہیں آ رہی ہے اگر سکرین آتی تو میں دیکھ پاتا اور تصویریں بلند چہر کی ہوں گی جہاں پر نوٹ باٹھتے ہوئے ایک شخص پائے گئے کیونکہ مجھے تصویریں دکھائی نہیں دے رہی ہیں میں صرف بینہ تصویریں دیکھے ہی کمنٹ کر رہا ہوں اور وہ تصویریں میں آپ کو ویفف جی بتانا چاہوں گا تصویریں ہیں بلند چہر کی جہاں پر بی جی پی کے منتری بی جی پی کے منتری ہیں راجے منتری آنیل شرما کے بیٹے جناب نوٹ باٹھ رہے نوٹ نوٹ اتنا نوٹ کہاں سے آتا ہے معلوم نہیں اگرواد صاحب میں بتا دیتا ہوں ٹپنی کریے گا سو سو روپے کے نوٹ باٹھ رہے ہیں سو سو روپے کے پرچار کر رہے ہیں آروپ لگے ہیں تو وہ سو سو کے نوٹ باٹھتے ہوئے ویڈیو دیکھا آپ نے کی نہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے میں کوئی واتساب کریے نا پلیز آپ کے سکرین کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہم ابھی سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سیٹ ہے شکار پور سیٹ اور یہاں پر آپ کے راجے منتری ہیں آنیل شرما کے بیٹے جناب سو سو روپے کے نوٹ باٹھ رہے ہیں میں نے کہا شاید آپ تک خبر پہنچی ہوگی چناؤ ایسی جیتیں گے کیا سو سو کے نوٹ باٹھتے نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ ماحول کیا ہے وہاں پہ شکار پور سیٹ کے لیے لیکن اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ بہت غلط ہے یہ نندنیہ ہے نندنیہ یہ بھی تو جائے گا اگر نیریٹیو سنگھ کو لے کر جائے گا نیریٹیو یہ بھی جائے گا یہ ہماری اور دوسری ان سے یہ بھی پوچھئے تیلک جی کہ اس کے اوپر کاروائی کریں گے کاروائی تو چناؤ آئے کرے گا اگر یہ ویڈیو صحیح ہوگا نہیں پارٹی کرے گی ویڈیو اگر صحیح ہوگا تو اس کی کاروائی لیکن ایک بات تہینا آگروال جی نوٹ دے کر ووٹ خرید رہے ہیں نیریٹیو میں بھی تو بول رہا ہوں کہ یہ چھوی بہت خراب کرتا ہے یدی اس پر کوئی بھی سچائی ہے لیکن ابھی تو یہ آروپ ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اب کیونکہ ویڈیو آپ کے مادہم سے اور میڈیا کے مادہم سے سرپس ہو گیا ہے راجے منتری راجے منتری کا بیٹا اگر سو سو روپے کے نوٹ باٹ کے ووٹ خرید گے گا لیکن آپ کی پارٹی کو تو بگنام کر رہا ہے نا وہ لیکن ہی نہیں کر رہا لیکن دیکھئے 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 ہمارے بھارت میں خاص کر اتر بھارت میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے جب بھی کوئی شانتی پریے بات ہوتی ہے جب بھی کوئی ہوتی ہے تو ہم عمیشہ آپس میں اپنے گاؤں میں نوٹ بانٹتے ہیں اس کے ساتھ مٹھائی کے لئے تو یہ کونسی شانتی کا پرتیق کونسی شانتی کا پرتیق کونسا اصطہ مجھے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے میں نے تو ویڈیو بھی نہیں دیکھا میرے کو وٹس اپ بھیجیے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ریپورٹ کر رہے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ وہ ریپورٹٹ ماتے رہے اور مجھے نہیں پتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں آپ کو خوشی ہوگی آپ بات لیں گے نوٹ نہیں ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں میں جہاں رہتا ہوں میں جہاں رہتا ہوں یدی میرے گھر پہ کوئی بچہ ہوتا ہے یا کوئی بہت خوشی ہوتی ہے یا کچھ ہے تو میں نوٹ باتیں گے تلک جی تلک جی تلک جی سیدھا سیدھا رازمیتک تلک جی تلک جی تلک جی تلک جی میں پوچھنا چاہوں گا لیکن ہر سکھے کے دو پہلو میں کیونکی ہی بات کروں تلک جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا کونفیدنس جو ہے ان کے پاس میں کس بات کا ہے ایوئی ایم کے اندر کھا کچھ گڑھ بڑی ہے یا پھر ان کے کوئی شیسی سٹریٹیجی ہے کچھ نہ کچھ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ یہ پہلے ہی گولڈک آنے کے پہلے ہی یہ جشن بنانا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ گولڈک کیا ہونے والا ہے ایک سکنی لکیش بھائی اس کا اعنی کالی ہے ارے میں تمہارا ہوں کہ آلی کالی ہے لکیش بھائی ایک رہے کے نگر آدھی اگروا اس کا اتھر پتہ کیا ہے اس کا اتھر پتہ کیا ہے میں بلکل بلکل پوچھنا چاہوں گا میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے پیسے دیکھے یہ مجھے بتائے تو صحیح یہ کتنا پیسے آفر کرتے ہیں مجھے ایک بات بجائیے ہمارا کوئی علی بابا نہیں ہے ہم تو 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 کتنے پہ رہے ہیں اگروال جی آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ پہلے ہی شو سا روپے پاس پہتے شروع کرتی ہے آپ نے مجھے آپ کو بتاؤں ایک اوٹی ٹی پلیٹ فارم پہ ایک ترناٹیکا کی سیریز ہے ہمبل پولیٹیچن نوگراج ایک سیکنڈ سر آج وہ دیکھ رہا تھا میں دوپیر میں بھائی صاحب ہمبل پولیٹیچن نوگراج میری پاچوں بھائیوں سے وہ درخواست ہے کہ یہ دیکھ لیں آپ میں آپ کو ابھی چلتے چلتے دکھا دوں گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ راکھویں در طوبے میں چاہوں گا میں چاہوں گا ایک ٹویٹ دکھایا جائے یہ ٹویٹ تھوڑا سا پرانا ہے آرپین سنگھ کا یہ ٹویٹ میں نے دیکھا شاید یہ اکتوبر کے آس پاس کا ٹویٹ ہے کیونکہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں اکتوبر کے آس پاس کا ٹویٹ ہے اور اکتوبر میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور یہ ٹویٹ کیا تھا لکھینپور کھری کو لے کر انہوں نے کسانوں کا ہتھیارہ بتایا تھا اور انہوں نے کسانوں کے ہتھیارے کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے لوگ تنتر کی حتیہ کی ہے وہ کلکھین پور پہ شاید اس کو لے کر کمنٹ انہوں نے کیا تھا ٹویٹ میں بے باگا گرواز جی وہ ٹویٹ دیکھا تھا آپ نے آر پی این کا جس میں آپ کو کسانوں کا حتیارہ کچھ اس طرح سے کہا تھا ہم ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی پرشن یہ بھی اٹھے گا اب ہم دیکھو اب میں ڈیبیٹ میں بیچاروں کا عدان پردان کرنا تو سب میری ٹانگ کیا چھنے ابھی ابھی تو پرشن یہ بھی ہے کہ ہم ڈی ٹی وی جانا شروع کریں گے یا نہیں کریں گے ابھی ابھی بہت سارے پرشن ہے دیکھو لائٹر روڈ پہ تو ایسا ہے کہ میں اور وہ ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے ہیں لیکن ابھی میں تھوڑا سا ان سے پوچھ لگا کی بائیٹ آپ کرے کیا ابھی کیا بچار ایک دوسرے ملنے لگ گئے نا آپ پارٹی سیم ہو گئی ہے اچھا تو مطلب وہ کسانوں کو لے کر جو ٹویٹ کیا تھا ارپین نے اب اس کو معافی ہے میرے کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو میں اس کے بارے میں ٹپنڈ ہی نہیں کر پاؤں گا بھائی صاحب اچھا تو ملن کو آپ اٹھ سا پیٹوں میں دیکھ لیتا ہوں کل تک ہتیارے دکھائی دیتے ہیں آپ جو ہیں وہ سب سے بہت سکتے ہیں بڑی غلط بات ہے آپ پیارے دکھائی دیتے ہیں کل تک ہتیارے تھے اپنے جانتے ہی نہیں ہے اپنے اس بارے میں چاہیے تھینکیو سو مچ میں معافی چاہوں گا اگر وہ سکرین میرے ساتھ چل رہی ہوتی تو میں آپ کو ضرور دکھاتا وہ ٹویٹ بھی دکھاتا اور وہ تصویریں بھی دکھاتا بے بھائی جی تھینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ لوکیش بھائی آپ کا بھی راگوین دردو بھی آپ کا بھی دھرنجن سر نراز مت ہوئیے گا میں چلتے چلتے انڈیا بھارت